اعوذ باللہ من الشیطان رجیب بسم اللہ الرحیم اسلام علیکم ویورز میں سگید کاشف خریل کشف روحانی جنتری اور یوٹیوب چینل روحانی گائی ٹی وی کی جانب سے ہم سب کو خوشان دید کرتا ہوں آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ پاکستان میں کونس ہے ایسا نگینہ جو سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے سب سے زیادہ سیل ہوتا ہے سب سے زیادہ پہنا جاتا ہے یہ سوال ایک ایسا سوال ہے جو اکثر لوگوں کو اس سوال کے متعلق تجسس ہوتا ہے اور مجھ سے بھی سوالات ایک دو دفعہ ایسے میری نظر سے گزرے تو میں نے بھی سوچا کہ سوالے سے سرچ کی جائے روز مرہ روٹین میں ہمیں سٹونز کے لیے جو ہے وہ رابطہ کرنا پڑتا ہے مختلف افراد سے جو سٹونز کو ڈیل کرتے ہیں تو میں نے خود ذاتی طور پر اس سوال کا مختلف لوگوں سے کوئسچن کیا جو مختصر پر مانے یا وسیع پر مانے پر جو سٹونز کے کام سے وہ بستا ہیں تو سب نے یہی ایک بات بتائی جو میرے نالج میں آئی کہ یو تو پاکستان میں بہت ساری سٹونز جو ہیں ان کو خاص طور پر تھی پانچ سٹونز جو ہیں خاص طور پر ہیں جو بہت زیادہ سیل اور پہنے جاتے ہیں عوام پسند کیا جاتے ہیں جن میں سر فرست نیلم ہے زمورت ہے مرجان ہے یہ سٹونز جو ہیں وہ خاص طور پر پہنے جاتے ہیں لیکن جو خاص طور پر یکود کا جو سٹون ہے یکود کا جو نگینہ ہے اور خاص طور پر دہائی تیز چمک والا خوشنما پتھر جو اناری یکود جس کو کہتے ہیں جس کا قرر جو ہے وہ انار کے دانوں کی طرح ہوتا ہے وہ خاص سرخی جو انار کے دانے کو آپ دیکھیں گے تو اسی طرح کی سرخی جو ہے وہ اس کی اناری یکود کی ہوتی ہے یہ وہ واحد نگینہ ہے جو پورے پاکستان میں سب سے زیادہ سیل ہوتا ہے سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے سب سے زیادہ پہنا جاتا ہے کیا وجہ ہے کہ یکود کا یہی سٹونز جو ہے وہ خاص طور پر پہنا جاتا ہے دیکھر سٹونز جیسے زمورت ہے مرجان ہے عقیت ہے دور نجف ہے اور اس کے علاوہ نیلم ہے یہ پتھر جو ہیں وہ اس قدر زیادہ نہیں پہنے جاتے جس قدر یہ پہنا جاتا ہے اس کی ایک میں ہو جائے سب سے پہلے ہم نیلم کو زیادہ لیتے ہیں کہ نیلم جو ہے وہ پتھر بہت عوام میں مقبول ہے لیکن اس کے اندر ایک پرولم یہ ہے کہ اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں بہت سارے لوگوں کا اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے اور نقصان بھی ہو جاتا ہے جب یہ راز نہیں آتا یا جب اس کی ایکسپیری ہو جاتی ہے تو اسی طرح سے لوگ بہت ساری لوگ اس حوالے سے بھی کوئی تخفضات رکھتے ہیں اسی طرح سے فروزہ سٹون کے حوالے سے بھی کچھ لوگ کے متعلق بھی کچھ ایسی روایات ہیں کہ یہ سٹون بہت اچھا اور موثر سٹون ہے بہت فائدہ مند سٹون ہے لیکن اس کے باب جو اس میں یہ ہے کہ یہ اس کے بھی کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہیں اگر اس کے خاص قسم کی پاکیزگی اس کی رکائرمنٹ ہوتی ہے اور پہنے والا خاص طریقے سے اگر وہ تقاضی پورے نہیں کرتا مکیزگی کے اور تو اس صورت میں یہ پتھر جو ہے اس قدر فائدہ نہیں دیتا پھر اس پتھر کا رنگ بدلتا رہتا ہے اور کچھ اس کے ساتھ ساتھ پتھر کو منٹین کرنے کے لیے سنبھالنے کے لیے مختلف قسم کے جو ہے اور بھی طریقہ کار اختیار کرنے پڑتے ہیں اس کی منٹیننس جو ہے پتھر کی وہ بھی خاص ہو پر کرنے پڑتی ہے اس طریقے سے مرجان جو ہے وہ سمندری لکڑی ہے اور اس کے مطلق یہ بھی بہت موصل پتھر پہنا جاتا ہے لیکن اس کے مطلق بھی یہ کہ یہ اس میں نسبتا جلالی پن پا جاتا ہے اور خاص طور پر جو ہے وہ اس کو پہننے کے لیے بھی کچھ جو ہے وہ تقاضی جو ہے رکھنے پڑتے ہیں تو اس طریقے سے ہر پتھر کے حوالے سے مختلف پتھر ہیں لیکن یہ یکود کے ایک ایسا سٹون ہے کہ یہ خاص طور پر ہمارے مطلب اس کو قرآنی نگینہ بھی کہا جاتا ہے جنتی نگینہ بھی کہا جاتا ہے اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے اور اس حوالے سے یہ یکود کے پتھر کو جو ہے بہت ہی روحانی طور پر بھی بہت پسند کیا جاتا ہے اور اس کی خوشنوہ رنگت جو ہے وہ ویسے ہی لوگوں کو بہت پسند آتی ہے جب کوئی سٹون آپ پہنتے ہیں اس کو ریڈ کرر میں اور اس سناری کرر کا تو آپ اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے انسان کو ویسے فرحت اور محبت کا احساس جو ہے وہ بیدار ہوتا ہے لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے اور آپ کے دل میں جو ہے لوگوں کے لیے جو ہے وہ چاہت اور محبت کے احساسات جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں سب سے پہلے اس کے جو کچھ خواست کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ اہلی یورپ میں بہت عرصے سے روایت رہی ہے کہ شادی بیعہ کے موقع پر جو انگوٹھی دی جاتی ہے اس میں یکود کیا یا روبی کا نگینہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے بنیادی طور پر یہ محبت کا نگینہ ہے پیار کا نگینہ ہے چاہت کا نگینہ ہے ازواجی اور گھریلو سکھ کے لیے وہ جو میہ بیوی جن کے اندر ازواجی گھریلو سکھ کے مسائل چلے آ رہے ہیں ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ یکود کا جو سٹون ہے وہ انگوٹھی میں مرہا کے پہنے تو یہ ایک آپس میں بی ایم بی بی کے بہتر بندن کے لیے خبر تسخیر کے لیے جو ہے یہ بہت ہی محصر اور ایک محبت کا پتھر جو ہے اس کا کام کرے گا انشاءاللہ اس کے علاوہ وہ شادی بیعہ میں آسانی کے لیے یہ پتھر پہننا جو ہے یکود پتھر پہننا بہت محصر ہے بہت فائدہ مند ہے شادی بیعہ میں آسانی کامیابی کے لیے بہتری کے لیے بہت ہی بہترین اثرات کا حامل پتھر ہے کاروبار کو شادگی کے لیے حضرت پام جعفر صاحب اکدت کا کول ہے کہ جو شخص یکود کا نگینہ پہنتا ہے اس کی فقیری جو ہے وہ ظاہل ہوتی یعنی غربت ختم ہوتی ہے بندش ختم ہوتی ہے جو کاروبار کے روزگار پہ یا اس کے رسک پہ جو کسی قسم کی بندش لگی ہے اس پہ کرس چڑھا ہوا ہے اس کے حالات کا قراب ہے کاروبار نہیں چال رہا یا نوکری نہیں مل رہی ہے نوکری مل رہی ہے تو آمدن میں گزارا نہیں ہوتا تنگ دستی کا شکار ہے تو فقیری ظاہل ہوتی ہے آپ کے کول کے مطابق تو وہ اگر جو بندہ یکود پہنتا ہے اس کے لیے یہ ایک خوشحالی کا پتھر کام کرتا ہے مال و دولت رسک دولت میں اضافی کے لیے خاص طور پر بہت سارے جو بزرگان ہیں ان سے میں کول ہے کہ اس کو پہنا گیا ہے حضرت کرلی کرملا وجہوں نے کئی دفعہ جو ہے اس کی یکود کی انگوٹھی پہنی ہے اس کے علاوہ حضرت سلمان علیہ السلام کے حوالے سے بہت ساری دعایات ہے کہ آپ جو ہے جو آپ کی انگوٹھی تھی وہ اس میں یکود کا نگی نبی جڑا ہوتا تھا اور وہ آپ خاص طور پر اس کو استعمال کرتے تھے اس کے علاوہ جو ہے بہت سارے جو فاتح جو رہے ہیں بہت سارے جو سوٹیپو سلطان جو ہے ان کے پاس بھی ایک یکود کا سٹون تھا اور خصوصی طور پر انہوں نے اپنے پاس اس کو رکھا ہوا تھا اس طرح سے مختلف پادشاہوں کے پادشاہ نوشیروان کے حوالے سے بھی روایت ہے کہ ان کے پاس ان کے خزانے میں بھی جو تھا وہ یکود کا ایک نگینہ جو موجود تھا اور ایک بہت مشہور نگینہ جس کو شبے گوھر چراک کہا جاتا ہے اور وہ یکود کا نگینہ موجود تھا اور اس کے اندر ہی ہوتا تھا کہ وہ پتھر خاص طور پر رات کے وقت جو ہے بہت زیادہ چمکتا تھا تو یہ ایک یکود کے بہت سارے خواہیات اور خواہیت جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں اور زمانے قدیم سے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے پہنے جا رہا ہے اس کے روا ملکہ وکٹوریا تھے جو تاج میں بھی خصوصی طور پر جو تھا وہ یکود کا جو ایک بہت خوبصورت نگینہ جڑا ہوا تھا ٹیپو سلطان جو تھے کنگوٹھی پہنتے تھے خاص طور پر جس میں وہ یکود کی نگینہ جو جڑا تھا اور وہ خصوصی اس کو اپنے پاس بہت شوق بہت شوق سے رکھتے تھے تو یہ بہت سارے سپاس الار جو رہے ہیں روحانی شخصیات رہے ہیں بہت بڑے بادشاہ جو رہے ہیں جیسا میں نے بادشاہ نوشیوان کا بتایا ہے کہ ان کے پاس جو خاص جو سٹون تھا جو رات کو چمکتا تھا اس کی چمک جو تھی بڑی شاندار ہوتی تھی یکود کا سٹون تو یہ اس حوالے سے یہ ایک اس کی خاص روایات ہے ٹیپی طور پر یہ بہت موثر پتھر ہے جیسے میں خون پیدا کرنے کے لیے آج کل جستیگر سے مختلف بیماری ہیں نزلہ زکام خانسی اور بخار یا اینٹی کے جو مسائل ہیں ان کے لیے ان میں خاص طور پر جو شفاہ کے لیے جو ہے سٹون جو ہے یکود لوکٹ کے شکل میں پہنا جائے تو بہت ہی فائدہ مند ہے اس کے علاوہ خواتین کے جو مراضی مقصود ساں ہیں اور اس کے اندر جو ہے کچھ ایسی بندش جو ہو اگر وہیں اس کی تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ یہ یکود کا پتھر پہنا بہت فائدہ مند ہے اس کے علاوہ یہ اوورال جو ہے قوت اور نرجی کے لیے طاقت کے لیے تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے نرجی جسم میں پیدا کرنے کے لیے جسمانی طاقت کے لیے جو ہے یہ پتھر جو ہے ذہنی دماغی طاقت کے لیے بھی جو ہے یکود کا پتھر پہنا جو ہے بہت ہی مفید سٹون ہے اور اس کے علاوہ جو ہے یہ اوورال انسان کے خون کسی کے سیلز پر کمی آ رہی ہے یا جسمانی طور پر بلیڈ پیشر کی ذاتی ہے یا لو بلیڈ پیشر ہے یا ہائی بلیڈ پیشر ہے وہ صورتحال میں پیجے جو ہے یا کود کا پتھر جو ہے وہ پہنا جو ہے بہت فائدہ مند ہے کشاد کے رسک کے لیے بہت فائدہ مند ہے رسک روچی میں اضافے کے لیے فتح نصرت کے لیے دشمن پر فتح کے لیے اسی وجہ سے سپسالار جو ہوتے تھے وہ اس کو پہنتے تھے بادشاہ نواب لوگ خاص طور پر اس سے محبت رکھتے تھے زمانے قدیم میں زمورد اور یا کود کے جو ہے مہرے بنائی جاتے تھے شترنج کے اور ان کو استعمال کیا جاتا تھا اور یہ ان کی ایک قدیم روایت تھی کہ اس کو بہت ہی متبرک بھی اور مبارک پتھر کے طور پر سمجھا جاتا تھا اور اب بھی جو ہے اس یہی وجہ ہے کہ یہ خاص طور پر اناری یکود میں خاص خوبی ہے یکود کی اور بھی ایک اقسام ہے لیکن اس کی خوبی ہے کہ جو اس کی قیمت ہے وہ عام یکود کے جو پتھر ان سے نسبتاً کم ہے یعنی یہ عام ہر خاص ہو عام جو ہے وہ اس کو پہن سکتا ہے استعمال کر سکتا ہے مناسب حدیہ پہ حاصل کر سکتا ہے اور اگر آپ بھی اناری یکود حاصل کرنا چاہتے ہیں اصل یکود ناری یکود پہننا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے وہ ادارے کے ہمارے نمبر سے رابطہ کر کے اصل یکود جو ہے اصل اناری یکود جو ہے وہ حاصل ہمارے سے کر سکتے ہیں ہمارے نمبر ہیں 0300 8083 509 0333 4502187 یا سٹون حاصل کرنے کا سیدھا سطری کا کاری ہے کہ آپ ہمارے ویٹس اپ نمبر یہ جو آپ کو میں نے بتایا ہے 80300 808 3509 اس پہ آپ اپنا نام اپنے والدہ کا نام یا اندازم ایچ اور اپنا اٹریس جو ہے وہ ہمیں ویٹس اپ کر دیجئے اور جو حدیعہ جو ہے وہ امنی ٹرانسفر کے ذریعے جو ابھی میڈیا میں اس کے ذریعے بیش سکتے ہیں اور آپ کو جو جسٹرڈ پوسٹ کے ذریعے جو ہے وہ سٹون جو ہے وہ سینٹ کر دیا جائے گا اور یہ انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ طریقہ کار بھی بتا دیا جائے گا اس کے پہننے کا طریقہ کار اس میں خاص طور پر یکوت کے لئے حوالے سے جو پڑھائی ہے وہ ہے فبیعی آلہ ربی کمات کو زیبان سورہ رحمان کی آیت جس میں خاص طور پر جزو زکر کیا گیا ہے اس کا خاص طور پر اس کو نعمت قرار دیا گیا یکوت کو تو آپ اس پر سو دفعہ فبیعی آلہ ربی کمات کو زیبان کی پڑھائی کریں تو یہ ایک بہت ہی اس کی طاقت جو ہے وہ خاص طور پر اضافہ ہوتا ہے صدقے کے طور پر جس وقت آپ اس کو پہنتے ہیں تو صدقے کے طور پر کسی بھی میٹھی چیز کا صدقہ جو ہے وہ ضرورت مندوں میں تقسیم کر سکتے ہیں یہ روٹی کی شکر میں بھی کوئی آپ سالن کی شکر میں بھی جو ہے کسی ضرورت مند کو کھانا کھلا سکتے ہیں بہتر ہے کہ آپ اتوار کے روز خاص طور پر یہ دیکھیں کہ انگوٹھی ہے خاص طور پر یہ اناری یا کود کی انگوٹھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی خوبصورت رنگت اور اس کا کلر آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ آپ اس کو مطلب ہے کہ اتوار کے روز پہننا جو ہے وہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے اتوار کے روز جو ہے صبح نماز فجر کے بعد جو ہے پہلی ساتھ جو ہوتی ہے سیارہ شمس کی ہوتی ہے کیونکہ یہ سیارہ شمس سے مطلقہ پتھر ہے تو سورہ شمس کی تلاوت کریں اور ساتھ سورہ رحمان کی تلاوت کریں اور جب اس جب ذکر فویہ یہ جالہ ربی کو مات کو زیبان کا آئے تو آپ اس وقت جو ہے وہ اس پہ دم کریں پتھر پہ اور دعا فرما کے جو ہے اور جو بھی حضب توفیق رقم کی شکل میں یا کھانے کی شکل میں صدقہ جو ہے وہ دے کے آپ اس سے موٹی کو پہن لیں تو یہ نارکو یکوت ایک خوبصورت نگینہ ہے اپنی رنگت کے حساب سے اپنی خوبصورتی کے اعتبار سے بہت ہی خوبصورت سٹونز میں شمار ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ جو سوال جیسے سوال کے حوالے سے ہم نے اس ویڈیو کو آغاز کیا تھا کہ یہی وجہ ہے کہ پورے پاکستان میں خاص طور پر اس کو سب سے زیادہ پتھر کو پہنا جاتا ہے سب سے زیادہ اس پتھر کی سیل ہوتی ہے کیونکہ یہ ہر خاص ہوام اس کو استعمال کر سکتا ہے مناسب حدیعے میں یہ آویلیبل ہوتا ہے آپ ہمارے سے رابطہ کر کے بھی اس کو حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کسی قسم کا کوئی ذائچہ بنا کروانا چاہتے ہیں استخارہ کروانا چاہتے ہیں یا کوئی لو اتیار کروانا چاہتے ہیں اپنے ستارے سمطل کا یا کسی قسم کی بروحانی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ